حضرت ربی بن سلیمان رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں اور میرے ساتھی حج کے لیے جا رہے تھے جب ہم کوفہ پہنچے میں ضرورت کا کچھ سامان لینے کے لیے بزار گیا بزار سے تھوڑا آگے ایک ویران سی جگہ پر میں نے ایک خچر مرا ہوا پڑا دیکھا اور ایک عورت اس کے پاس بیٹھی ہے اور وہ عورت چاکو سے اس خچر کا گوشت کاٹ کاٹ کر اپنی زمبیل میں ڈال رہی تھی میں نے جب یہ سب دیکھا تو مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے سوچا اس عورت کو دیکھنا ہوگا کہیں یہ عورت یہ گوشت لوگوں کو پکا کر کھلاتی نہ ہو اصل بات جانے کے لیے وہ اس عورت کے پیچھے خاموشی سے چلنے لگے آخر وہ چلتے چلتے ایک مکان کے پاس رکی اور اس نے دروازے پر دستک دی دروازہ ایک خستہ حال لڑکی نے کھولا عورت نے زمبیل اس کو دے کر کہا اس کو پکا لو اور خدا کا شکر ادا کرو انہوں نے دروازے سے جھانکا تو معلوم ہوا کہ وہاں رہنے والے ایک خستہ حال اور غریب لوگ ہیں لڑکی نے وہ گوشت لیا اور اسے کاٹ کر آگ پر بھوننے لگی یہ دیکھ کر حضرت ربی کو بہت تکلیف ہوئی انہوں نے باہر سے آواز لگائی ہے اللہ کی بندی اللہ کے واسطے اس کو نہ کھانا اس نے پوچھا تو کون ہے انہوں نے کہا میں ایک پردیسی ہوں اس نے پوچھا تو ہم سے کیا چاہتے ہو تین سال سے ہمارا کوئی مددگار نہ کوئی والی ہے تو کیا چاہتا ہے آپ نے کہا مجوسیوں کے ایک فرقے کے سوا مردار کا کھانا کسی مذہب میں جائز نہیں ہے وہ کہنے لگی ہم خاندان نبوت کے سید ہیں میری چار بیٹیاں ہیں ان کے باپ کی خواہش تھی کہ وہ ان کا نکاح اپنے جیسے ہی لوگوں میں کر دے گا مگر اس کا انتقال ہو گیا ہم جانتے ہیں کہ مردار کھانا جائز نہیں ہے لیکن مجبوری میں جائز ہوتا ہے ہم چار دن کے فاقے سے ہیں حضرت ربی یہ سن کر بہت بیچین ہو گئے وہ واپس گئے اور انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میں نے اپنے حج کا ارادہ ملتوی کر دیا ہے اور تمام سمان حج کی چادریں اور احرام وغیرہ وہ سب لیا اور نگد چھے سو درم تھے وہ لیے اور ان میں سے سو درم کا آٹا خریدا اور باقی درم آٹے میں چھپا کر اس عورت کے گھر پہنچے اور یہ سب سامان اور آٹا وغیرہ اس کو دے دیا اس عورت نے ان کا شکریہ ادا کیا اور کہا ہے ابن سلمان اللہ تمہارے پچھلے گناہ ماف کرے اور تجھے حج کا سواب اتا کرے اور تجھے جنت میں جگہ اتا کرے اور ایسا بدلہ دے کے تمہیں بھی ظاہر ہو جائے حضرت ربی کہتے ہیں کہ حج کا کافلہ روانہ ہو گیا میں ان سے دعا کرانے وہیں رکا رہا حج پرنا جانے کے لیے دکھ اور صدمے سے میری آنکھوں میں آنسو نکل آئے جب میں کافلے سے ملا تو میں نے انہیں دعا دی کہ اللہ تمہارا حج قبول کرے اور تمہارے اخراجات کا بدلہ اتا فرمائے وہ سب یہ سن کر بہت حیران ہو گئے وہ کہنے لگے تم عرفات کے میدان میں ہمارے ساتھ نہیں تھے تم نے ہمارے ساتھ تواف نہیں کیا حضرت ربی یہ سن کر بہت حیران ہو گئے کہ میں تو حج کے لیے گیا ہی نہیں مگر ان سب کے کہنے کے مطابق میں وہیں تھا کہ اتنے میں ان کے کافلے کا ایک شخص ان کے پاس آیا اور کہنے لگا جب ہم باب جبریل سے باہر آ رہے تھے لوگوں کی بکسرت موجودگی کی وجہ سے آپ نے یہ تھیلی میرے پاس امانت رکھوائی تھی جس کی مور پر لکھا ہوا ہے جو ہم سے معاملہ کرتا ہے نفع کماتا ہے یہ کہہ کر اس نے وہ تھیلی ان کو دے دی آپ نے وہ تھیلی اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی اس کے بعد آپ گھرائے اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اپنی تسبیحات مکمل کی اور اسی سوچ بچار میں لیٹ گئے کہ ماجرہ کیا ہے کہ آپ کی آنکھ لگ گئی اور آپ کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی آپ نے تبصم فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہے ربی رحمت اللہ علیہ آخر ہم کتنے گواہ اس پر قائم کریں گے کہ تو نے حج کیا ہے تو مانتا ہی نہیں بات یہ ہے کہ جب تو نے اس عورت پر جو میری اولاد تھی خرچ کیا اور اپنا حج کا ارادہ ملتوی کیا تو اللہ نے اس کا نعم البدل تجھے عطا فرمایا اللہ نے ایک فرشتہ تیری صورت میں بنا کر اس کو حکم دیا کہ وہ قیامت تک ہر سال تیری طرف سے حج کیا کرے اور دنیا میں تجھے یہ عجر دیا گیا کہ چھے سو درم کے بدلے چھے سو اشرفیاں عطا کی حضرت ربی کہتے ہیں کہ جب میں سو کر اٹھا تو میں نے اس تھیلی کو کھول کر دیکھا تو اس میں چھے سو اشرفیاں تھی